اپنا چانوسی حضور حضرت عطیق ملت عزد رضا کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے کہ آج جب وہ ختم بغاری کرواتے ہیں آج جب وہ خطاب کرتے ہیں آج جب وہ دینی محفیلوں میں علماء کا کلاک لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے لوگ درستگاہوں میں پچیس سال پڑھنے کے بعد اتنا کج نہیں سیکھ سکتے جتنا تاجو شریعہ نے تو چار سال اپنے ساتھ رکھ کر آنکھوں سے آقائیں ملا کر اپنے بیٹے کے سینے کو علم کے آوازگاہ بنا دیا ہے چادر وہاں بیچی جاتی ہے چادر وہاں بیچی جاتی ہے جہاں علم نہیں ہوتا پھول وہاں بیچا جاتا جہاں علم نہیں ہوتا لیکن جہاں علم ہوتا وہاں چادر نہیں بیچی جاتی ہے وہاں پھول نہیں بیچا جاتا ہے علم کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے آج کی تاریخ میں بریلی شریف کی دھمک جو ساری دنیا میں ہے وہ علم کی وجہ سے ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے وہ عشق رسالت کی وجہ سے ہے اجمیر کا مچاہیل مچاہیل وہ پھول بیچ کے چاہتا ہے کہ آحمد ریزہ مقابلہ کر لیں وہ چاہتا ہے کہ پھول اور چادر بیچ کر وہ عزت ہم حاصل کر لیں غریب نواز بڑے ہیں لیکن وہاں کا مچاہیل بڑا نہیں ہے جو نمازیں چھوڑتا ہے جو رمضان کی دن میں روزہ نہیں رکھتا ہے جو شراب پیتا ہے وہ مچاہیل کی وجہ سے مجمیر نہیں جاتے ہم تو غریب نواز کی وجہ سے اجمیر معلہ جاتے ہیں ان شرابیوں کی وجہ سے نہیں جاتے جو رمضان کی درمہ چرس اور افیم کاتا پیتا ہو یہ چلا ہے رضا سے آنکھ ملانے عالی حضرت نے جو مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے جو ایک ہزار کتابیں لکھ کر جو دین پر ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے آج اسی کا اثر ہے کہ جو دین کا کام کرے گا وہ رہے احمد رضا نام کا پیٹھان اللہ اسے سودا گران سے اٹھا کے پوری دنیا میں جو عزتوں سے نمازہ ہے اس کا حال اسی سے پتہ لگا لیں امریکہ میں رضا کے نام پہ مدرسوں کا نام امریکہ میں ہزاروں آدمی کے نام کے ساتھ لب سے رضا ہندوستان میں کروڑوں آدمی اپنے نام کے ساتھ لب سے رضا لگائے ہوا ہے سمر رضا احسن رضا اکثر رضا اقبال رضا ناظرین رضا رضا اکیلا تھا مگر جب انہوں نے دین کے حملوں کا جواب دیا ہے ایک ہزار کتابیں لکھ کر دشمنوں کے تابوت میں آخری کل ٹھوک دی ہے مسلمانوں کے ایمان کے حفاظت کی ہے تو احمد رضا کا چرچہ آدھ نام کے ساتھ مسجدوں کا نام رضا داما مسجد مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ خانکہ کا نام خانکہ رضویہ ہندوستان سے باہر امریکہ کی نورسٹیٹی میں رضا پہ ریسرچ ہاب اکسپورٹ میں رضا پہ ریسرچ برکری میں رضا پہ ریسرچ جن لوگوں نے دشمنی کی آلہ حضرت سے ان کا چراغ بجھ گیا جن لوگوں نے دشمنی کی ان کا چراغ بجھ گیا ان کی عزت ختم ہو گئی وہ تھوارے سر پہ بیٹھتے تھے وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہنے لگے برلی میرا مرکز ہے وہاں کی فتوے کی دھمک وہاں کی تحقید کی دھمک اس طرح ہے کہ کوئی فتوہ عالمگیر نہیں ہوتا جب تک کہ برلی شریف کے برلی شریف کی مہر نہیں لگ جائے یہ تھمک ہے برلی شریف میں دین کی خدمت کی ہے اس لئے اللہ نے اسے اس طرح سے نوازا ہے جن لوگوں نے ان سے دشمنی کی ان کا چراغ بل ہو گیا ان کی کانکہوں کی عظمت مٹ گئی ان کا نام و نشان مٹ گیا جو نظرانے لے گا ایسی روم میں رہے گا کھائے گا تو نوچہ کرے گا جس کے موں میں سبان نہ ہو جس کے ہاتھ میں پلم نہ ہو وہ کیا تجود شریعہ سے مقابلہ کر پائے گا جنہوں نے درس مخاری دے کی خدمت دی جنہوں نے سوکی خریف کتابیں لکھ کر دن کی خدمت دی جنہوں نے اپنے دور کی فتنوں کا قرارہ جواب دیا کتاب کے ذریعہ مریدوں کے ذریعہ تصنیف کے ذریعہ جو مسئلہ کے حد کی حفاظت کی ہے اس کا مقابلہ یہ پھول بیچنے والا کیا کر پائے گا ہر سارے دشمن رضا کے وہ جل کر راکھ ہو گئے نام و نشان مٹ گیا لیکن جو رضا سے وابستہ ہوا وہ نیک نام ہو گیا ان سے جتنے لوگ چلے سب کا چراغ بج گیا سب کا چراغ گل ہو گیا سب کی مٹی پلید ہو گئی سب کی قصد مٹی میں مل گئی سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروضہ ہیں آج بھی اسی کا تب تبہ ہر طرف ہے علم کی وجہ سے کمزور طاقتور ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے علم کی وجہ سے آج آدمی نیک نام ہو جاتا ہے اعلی حضرت کو ان کے علم نے آج سو سال ہو گئے ان کے ویسال کے اس کے باوجود ان کے علم نے ان کو زندہ رکھا ہے ان کے تقویٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے ہندوستان میں الگ الگ skills کے لوگ رہتے ہیں کوئی politics کے لئے مشہور ہیں کوئی business کے لئے مشہور ہیں مگر رضا کی family عشق رسالت کے لئے مشہور ہے رضا کی family عشق رسالت کے لئے مشہور ہے جو رضا سے دور ہوا ممکن ہے کہ وہ رافذیت سے قریب ہو جائے ممکن ہے کہ خارجت سے قریب ہو جائے مگر جو رضا سے زیادہ ایٹیج رہا ان کی کتاب پڑھتا رہا ان کا نام لیتا رہا ان کو اپنا رہنما سمجھتا رہا ان کو دولت تو نہیں ملے گی دنیا کی البتہ سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے وہ دولت اس کے ساتھ رہے گی اور اگر یہ دولت رہی تو اس سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے مورد آباد کے غریب مسلمانوں تم پیتل کی فیکٹی میں کام کر کے دس ہزار پہ مہانہ کماتے ہو کبھی مت سمجھنا کہ میں غریب ہوں نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے رہنا روزانہ اپنے گھر میں دس منٹ کے لیے سہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا عالموں سے سچی محبت کرنا اور مدرسوں سے آنا جانا برقرار رکھنا مصطفیٰ کے مہمانوں کی فدمت کرنا عالموں سے سچی دوستی کرنا اپنا ایمان بچھانا تو سب سے بڑا دھنوان ہوگا اس مثال سے سمجھ لیں اگر مکیش امبانی کی بیوی سو کروڑ کی کار لے کا تیرے پاس آ جائے اور بولے تو میرے گھر میں ایک چاندی سونے کا بوت ہے اس کو سجدہ کر یہ سو کروڑ کی کار میں تجھ کو دے دوں گی مجھے یقین ہے کہ پیتل بنا کر دس ہزار مہانہ کمانے والا وہ یہی جواب دے گا میں تمہاری کار پہ تھوک دوں گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا ایمان کا سودا نہیں کروں گا جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کھربوں کے گھر سے بڑی دولت ہے جو دولت اللہ نے دی ہے وہ کھربوں کی کار سے بڑی دولت ہے جو دولت اللہ نے دی ہے وہ سونے چاندی کے مکان سے بڑی دولت ہے اس دولت کی حفاظت رہے یہ دولت مرتے دم تک ساتھ رہے وانا بہت سارے لوگ ہیں مسلمان تھے پہلے مرتے وقت مسلمان نہیں رہے مرتے وقت ایمان چلا گیا اسے اس دولت کی حفاظت کرنے کے لئے دولت کی حفاظت کیسے ہوگی کہاں سے وہ دولت لٹنے سے بچے گی اس سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا عالم دین کے پاس بیٹھیں گے تو فٹوال کی بات نہیں کرتا ہے وہ کرکٹ کی بات نہیں کرتا ہے وہ فلم کی بات نہیں کرتا ہے عالم کے پاس جب بھی بیٹھتے ہیں وہ قرآن کی بات کرتا ہے وہ حدیث کی بات کرتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں جنت کا راستہ دکھلاتا ہے اس لئے عالم سے دشمنی آدمی کو تباہ و برباد کر ڈالے گی اور عالم کی دوستی آدمی کے ایمان کے حفاظت کی ذمہ داری عطا کر لے گی حضرت سفیان سوری زندگی کے جوانی کے بھی اہد میں ہیں مگر انہوں نے جوانی میں جھوک کے چلنا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا حضور آپ عالم دین محدی سے قبیر ہیں یہ اور بات ہے مگر عمر کا بھی تقاضہ ہے آپ جوان ہیں اس وقت کمر کیوں جھک گئی آپ کی کہا زندگی کا ایک حادثہ میری کمر کو جھکا دیا کہا وہ کون سا حادثہ تھا کہا میرے بچپن کے تین استاز تھے وہ تینوں بہت قابل لائک فائف استاز تھے اور بہت باصلاحیت اور بہت بڑے عابید تھے دن بھر روزہ رکھتے رات بھر قیام کرتے نماز پڑھتے مگر مرنے سے پہلے پہلے تینوں کا انجام برا ہو گیا ایک یہودی ہو کے مر گیا ایک نصرانی ہو کے مر گیا ایک مجوسی ہو کے مر گیا محدث قبیر سفیان سوری کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے ان تین اسا تضا کا انجام برا دیکھا میری زندگی سے سکون الگیا ہے اب ایک ہی فکر ستاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا اتنے بڑے محدث قبیر کہتے ہیں ان کا انجام بد دیکھنے کے بعد اب میں اپنے رب سے کچھ نہیں مانگتا ہوں بس صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں مالک کچھ رہے یا نہ رہے مرتے وقت ایمان سلامت یہ دعا وقت اتنے بڑے محدث جو لوگ زندگی بھر گھٹکا کھاتے ہیں زندگی بھر چھوٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں زندگی بھر چھوٹ قدیبت چغل خوری کے ماحول میں رہتے ہیں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جنت میری جاگر ہے اس سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے یہاں تو محدث قبیر نماز پنجھگانہ کا پابن بہت بڑے متقی ولیوں کی جماعت کے امام ولیوں کی جماعت کے امام ان کی سوچ اتنی بلند ہے کہ روتے ہیں اور رات رات بھر اللہ کے حضور ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہاں نہ تقوی ہے نہ علم ہے اس کے باوجود خمند ہے کہ جنت میری جاگر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کانچ کو سونا سمجھ لیا ہے سونا الگ چیز ہے ان بزروں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے سینے کا خمند دور ہوتا ہے یہاں کا غرور چکنا چور ہوتا ہے آدمی کو احساس ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اس لئے نیکوں سے رشتہ ناتا جڑا رہے عالموں سے سممند بنا رہے اور اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیں کست نہیں پہنچائیں جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا میں وہی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں آپ کے دل کو ایک خوشی میں دینا چاہتا ہوں وہ خوشی یہی کہ آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے اگر میرا خدا کہتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دے جا ہے تاکہ اسلام کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے اسلام غالب ہونے آیا ہے مغلوب ہونے نہیں آیا ہے اللہ کہتا ہے یہ کافر اپنے موہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا ہن نور قطع کفر کی حرکت پہ قندہ زن پھوکوں سے اچھرات بجھایا نہ جائے گا اور حضور نے فرمایا اس دھرتی پر کوئی کچھا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ تاقل فرما دے گا یعنی دنیا کے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا ہر پھوس اور پختہ کے مقام میں اسلام پہنچے گا یہ مصطفیٰ کہتے ہیں اور یورپ کا تانشفہ ڈاکٹر پرنار شاہ نے کہا تھا ایف اینی ریلیجن ہیز ای چانس آف رولی آف ار انگلینڈ کوئی مولانا بولتا تو لوگ کہتے ہیں مولانا خوش فہمی میں مبتلا ہے کوئی ہندوستان کے رائٹر بولیں وہ کمزور رائٹر کسی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے برنار شاہ یورپ کا زبر قصد پڑھا لکھا وہ شخص ہے جس کی کتاب ہندوستان کی انورسٹیٹیز میں چلتی ہے ایک بڑا پڑھا لکھا یورپ کی سرزمین کا ماہر وہ کیا کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے دنیا میں جو سائنس کا ماحول بن رہا ہے مجھنے کا اور جہالت سے نکلنے کا تواہمات سے نکلنے کا اندھ بھکتی سے نکلنے کا جو ماحول یورپ میں بن رہا ہے سچائی کی تلاش بڑھ رہی ہے وہ کہتے ہیں اس ماحول میں میں کہہ سکتا ہوں اگر آنے والے سو سال کے اندر پورے انگلینڈ ہی نہیں پورے یورپ مہادنیب میں یورپ میں فرانس بھی ہے یورپ میں بلجیم بھی ہے یورپ میں جرمنی بھی ہے یورپ میں ہالینڈ بھی ہے یہ سارے ترقی یافتہ ممالک یورپ پر آزم میں ہے یورپ کا ہی ایک انسان برنارچہ کہتا ہے اگر آنے والے سو سال میں صرف انگلینڈ نہیں یورپ مہادنیب میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب مذہب اسلام بننے والا ہے آنے والے سو سال میں پورے یورپ پر آزم میں کوئی مذہب رولنگ مذہب بننے والا ہے آج بھی وہاں داہی ٹوپی ہے آج بھی وہاں مدر سے مسجد ہیں مگر رولنگ مذہب کون کہتا ہے میں نہیں وہاں کا ایک کریشن دانشور کہتا ہے کہ جو محور وہاں کا بن رہا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقت اسلام کا ہے آنے والا دن اسلام کا ہے الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مایوسیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی ذمہ داری سے آپ وابستہ رہیں حضور کے سچے غلام بن کے رہیں جو بھی خورافات چور دروازے سے میری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے سے دور کریں میں نے نیتا جی کے آنے سے پہلے میں نے ایک مفہوم دیا تھا کہ وہ بندی جی جو اپنی اصلیت سے جڑے ہوئے ہیں سی ایم کی کرسی پر پیٹھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی لنگی نہیں چھوڑی اپنا ہاف کرتا نہیں چھوڑا تو ہمارے جو بچے جس طرح سے پروان چڑھتے جائیں آگے پڑھتے جائیں وہ بھی ان کو دیکھ کے سبق حاصل کر کے اہد کر لیں چاہے میں جتنی ترقی کرتا چلا جاؤں مگر میں بنیان سے جڑا رہوں گا میرا لباس اسلامی میری بات اسلامی میرا محول اسلامی میرا انوائرنٹ منٹ اسلامی اگر ایسا رہا تو مصطفیٰ کی مدد آپ کے ساتھ غوثِ آزم کی عطا آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ آپ کی محنت رہی تو دنیا کی دوسری قوم میں بعد میں سب سے آگے مصطفیٰ کا غلام چلتا چلا جائے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے ہم نے اپنے مذہب اپنے مدرسے اپنی کتابوں پہ ہم نے سایہ ڈال دیا پردہ ڈال دیا دوسروں کے نوبل پڑھتے ہیں دوسروں کی ہسٹی پڑھتے ہیں دوسروں کا ڈراما پڑھتے ہیں دوسروں کی مثال دیتے ہیں دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں اپنے لوگوں کی گفتگو نہیں سنتے روی شنگر کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے دینی رہنما کو سنیں مراری واپو کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مذہبی رہنما کو سنیں آپ کے مذہبی رہنما کو بھی چاہیے وہ اس ایک دو گھنٹے کا استعمال all false قصہ کہانی اور صاحب اور ناٹوں کی اور ڈرامے کومیڈی میں نہیں بلکہ جو سچی باتیں ہیں اس میں گزاریں لوگوں کو ایک مزاج دیں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے اندر سے پراموٹ کریں موٹیویشن دلائیں لوگوں کو تحریک دلائیں شوق دلائیں نفرت نہیں دلائیں مایوسیت کی باتیں نہیں کریں لوگوں کو شوق دلائیں اسلام بشارت میں یقین کرتا ہے نفرت میں نہیں حضور نے کہا تھا بشرو ولا تو نفرو خوشخبری سنائیے نفرت مت دلائیے یسرو آسانیاں پیدا کیجئے ولا تو عسرو مشکل مت پیدا کیجئے مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کیجئے نفرت نہیں بشارت سنائیے الحمدللہ میں نے اس ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو میں کوشش کیا تھا کہ آپ تک میں آپ کے دلوں کو ایک خوشی عطا کر دوں تاکہ آپ کو لگے کہ ہمارا جو مستقبل ہے اس سائنٹیفک وقاس کے زمانے بڑا خوبصورت مستقبل ہے بڑا سنہرہ مستقبل ہے ہندوستان میں تو میڈیا والوں کے ہنگامے میں ہم تھوڑا مایوس رہتے ہیں مگر یہاں سے باہر آپ جا کے دیکھیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو کوئی فقت ایسا نہیں گزرتا جس دن یورپ کا ایک دانشور پہالے کا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو ہندوستان میں بھی ہماری دو چار بیٹیاں جاہل جاہل باپ کی بیاہل بیٹیاں وہ بھلے ہی ادھر چلی جائیں اب وہ بھی سچی بات ہے کی نہیں کہ میڈیا کا ہنگامہ ہے وہ اللہ علم بھی سواب مگر سچائی کا دوسرا پہلو یہ ہے میرے ملک میں بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جاہل نہیں پڑھا لکھا ایسکولر کلمہ پڑھ کے مومن بنتا چلا جا رہا ہے چونکہ اس ریپورٹ کو دکھلایا نہیں جاتا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے چند شریروں نے ہندوستان کا خوبصورت ماحول بگاڑنا چاہا ہے مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہے میرا خدا ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے دو سال پہلے ہندوستان کے چالیس کروں مسلمان مایوس تھے میری چیخ و پکار دب کے رہ گئی میرا احتجاج مظاہرہ اس پہ کوئی اثر حکومت کا نہیں پڑا حکومت نے اس کی کوئی نوٹیس نہیں لیا مگر ہماری دعائیں ہمارے بھوزرگوں کی دعائیں کام آئیں جو رات رات پر رو کے دعا کرتے تھے مسجدوں میں تہجد کی نماز میں ان کی دعائیں رنگ لائیں کہ ہوانگ سیٹی سے ایک چھوٹا سا کیڑہ آ گیا ہندوستان اور وہ کیڑہ اس طرح ان طاقتوروں کو غرور توڑ دیا کہ بس سب کچھ بھول کر کے آئیسولیشن میں لگ گئے لوگ کہتے تھے پتان ہی کیا ہوگا اس اینارسی کا الحمدللہ اس کیڑے نے وہ دھوال مچا دیا کہ سب کا غرور توڑ کے بتا دیا زیادہ اکڑنا مت زیادہ پگڑنا مت زیادہ ظلم مت کرنا تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس لئے جس اللہ نے آپ کو عزت دلائی جس اللہ نے اس سنکٹ کی گھڑی میں آپ کی مدد کی ورنہ سارا مسلمان پریشان تھا کوئی صاحب ادھار کارڈ پین کارڈ آئی کارڈ الیکشن آئی کارڈ بے پاس بک سب کوئی درست کرنے کے لوگ کچھری دوڑ رہے تھے الحمدللہ ابھی تو اللہ شب محول اچھا بنا ہے تو جو رب ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو خوشحالی کے زمانے میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے جب ابھی امن کا زمانہ ہے امن کے زمانے میں عبادت زیادہ کیجئے امن کے زمانے میں تلاوت زیادہ کیجئے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی نیتہ چیختہ رہا کچھ نہیں ہوا ہماری ماں بہن بیٹیاں دھرنا پہ بیٹی تین مہینے تک کچھ نہیں ہوا مولوی چیختہ رہا کوئی اثر نہیں پڑا مگر اللہ نے جب مدد کرنا چاہا ایک چھوٹے سے کیڑے سے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جس طرح نمرود کو اللہ نے سلطنت دی تھی وہاں غلطی استعمال ہوا تو چھوٹا سا کیڑا اس کے غرور کو توڑ کے مار ڈالا اسی طرح آج کا نمرود بھی اگر نہیں سمھلے گا تو اللہ رب العزت کو اس نمرود کو ٹھکانے لگانا آتا ہے جو کل کے بڑے نمرود کو بھی اسی معمولی سی مچھر سے تباہ کیا تھا آج کے نمرود کو بھی معمولی مچھر سے تباہ کرنے کی طاقت وہ اللہ رکھتا ہے اس لئے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنا بگاڑ رہے ہیں مدرسوں کو اجار رہے ہیں اپنا بگاڑ رہے ہیں آپ کافیروں کی طرح شادی بیا کر رہے ہیں اپنا بگاڑ رہے ہیں کوئی کافیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کی بدعملی آپ کو بگاڑے گی آپ کی گندی سوچ آپ کو بگاڑے گی آپ کی کافیرانہ سوچ آپ کو بگاڑے گی اس لئے آپ قسم کھالیں دنیا والا کچھ بھی کریں ہم کو اسے بحث نہیں ہم کو اسے مطلب نہیں ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بتا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگاہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صفحوں کو نیک بننے کی توفیق اطاف فرمائے حالانکہ میں تو آج بلکل موٹ بنا کے آیا تھا کہ قرآن شریف سے پانچ دس جگہوں سے بلکل عجوبہ باتیں جس طرح سے میں